اب جہپور سے قبر ہے گریٹر نگم کی بیش قیمتی کروڑوں کی زمین پر عویت قبضے کی بات ودیادت اگر زون کے شامپوری میں چھ سو ورگ گج زمین پر قبضہ سنیداشتر کی زمین پر تاربندی کر قبضہ کیا گیا پارشت کی شکایت کے بعد بھی نگم نہیں کرا پایا زمین کو اتکرمند سے موت سوٹوں کی معنی تو نگم کے ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے یہ قبضہ ہوا ہے سوال یہ ہے کہ آخرکار نگم کی زمین پر کیسے اور کس کے کہنے سے قبضہ ہوا کیا گریٹر نگم کمیشنر لے گی اس پورے معاملے پر سنگیار یا پھر یوں ہی نگم کی بیش قیمتی زمینوں پر عویت قبضے ہوتے رہے دو سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ گریٹر نگم کی بیش قیمتی کروڑوں کی زمین پر عویت قبضے کی بات سامنے آ رہی ہے ہمارے ساتھ سینئر ریپورٹر بھارت دکھشت جوڑے ہیں بھارت کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں گریٹر نگم کی کو لے کر کے تو ایسے میں بتائیے گا کیونکہ گریٹر نگم کو لے کر یہ سوال بھی آ رہے ہیں کہ کب تک جو زمین پر عویت قبضہ ہے کروڑوں کی زمین پر وہ ہٹا لیا جا سکتا ہے اور کب سنگیان لیا جائے گا تو آپ کے پاس کیا جان کر اس پورے معاملے کو لے کر دیکھیں بالکل شکا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پورا معاملہ ہے یہ بیدیر نگر جون کا معاملہ ہے جہاں پر شام پوری میں چھت سو برگز جو نگر نگم کی جمین ہے اس پر ابھی کبجہ ہے وہ یہاں کسی کے دوارہ کیا گیا ہے اس تھانی پارست کے دوارہ تمام پریاز کرنے کے باوجود بھی یہ جو کبجہ ہے وہ نگم ہٹا نہیں پایا کہیں نہ کہیں جس پرکار کی جان کر ہی ہم تک پہنچی اس میں یہ ہے کہ نگم کے ادھکاریوں کی ملی لگت کے چلتے یہ کبجہ ہے وہ یہاں پر کروایا گیا ہے دیکھیں چھت سو برگز بے سکیمتی جنہ ہیں یعنی کروڑوں روپے کی یہ جمین ہے جس میں کئی بار پارست اس تھانی پارست نے بھی یہاں پر شکیت کی ہے اس کے باوجود بھی نگن نگم پرشاشن اس بھومی سے جو ابھی کبجہ اسی کے دوارہ کیا گیا اس کو ہٹانے میں احسا مرت رہا ہے تو کئی نہ کہیں یہ اندیشہ ہے کہ نگم کے ادھکاری اس پورے گھٹا کرم میں یا پورے معاملے میں لپت ہیں یہی کارانے کی جو ابھی کبجہ ابھی تک ہے وہ ہٹا نہیں پایا ہے ایک طرف تو لگاتار گریٹر نگر نگم یہ بات کہتا ہے کہ ابھید جتنے بھی کبجے ہیں ان کو نگم پوری ستپرتہ کے ساتھ ہٹایا جا رہا ہے اور آم طور پر اس طرح کی اتھکرمن ہٹانے کی جو خبریں ہیں وہ بھی یہاں پر آتی ہیں لیکن اس پورے معاملے میں جو بے سکیمتی چھت سو برگت جمین ہے جو کی کروڑوں کی جمین ہے اس معاملے میں نگم کے ادھکاری ہیں وہ لاپروائی بھرت پر نظر آئے اس کے پیچھے مکھ بجے کیا ہے یہ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا لیکن جس پرکار تھے اس تھانی پارشت کا برود ہے اور انہیں کئی بار اس چیز کو لے کے شکیات بھی یہاں پر کی اس کے بارجود بھی یہ کبجہ یوں کہ تو برقرار ہے ٹھیک ہے بھارت بہت شکریہ آپ کا ساتھ جڑنے کے لئے جوان کھائیں ہر خبر سب سے پہلے پہنچے گی آپ تک چاہے بریکنگ نیوز ہو یا ہر وہ خبر جو رکھتی ہیں آپ سے رابطہ اپنے موبائل پر ڈاؤنلوڈ کریے فرسٹ انڈیا آئر آپ ہم سے سوشل میڈیا پلاتفارم پر بھی چڑھ سکتے ہیں ٹوٹر اور پیس بک پر کیجئے ہمیں پالو یوٹیوب پر بھی اپنے پسندیدہ کارکرموں کا مزا ہماری ویب سائٹ پر کریے وزٹ اور جانیے وہ تمام خبریں جو آپ کو رکھتی ہیں سب سے پہلے سب سے آگے فرسٹ انڈیا نیوز دیجٹل پلاتفارم پر بھی فرسٹ